اسلام علیکم ویلکم ٹو آر کچن آج کی ہماری بہت ہی یمی اور بہت ہی قوک جھٹ پٹ ریسپی ہے آج ہم بنائیں گے پیزا فرائز اس کے لیے ہم چاہیے ایک اون پروف ایک بڑی ڈش ایک یہ ہے فرائز ہے 900 گرامز کے اور ویڈی کٹ پہلے سے کٹے ہوئے فرائز فروزن آپ فریش بھی آلو کاٹ کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ فروزن لیے اور یہ ایک چیز کا پیک ہے 250 گرامز کا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے آلیفز بلیک آلیفز یو کن یوز آدھر آلیفز اس ویل اور یہ ہے جلے پینوز تو چلے ہم اپنی یہ ریسپیز کو ابھی بناتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ فرائز پیکٹ میں سے سپریڈ آؤٹ کر لیے ڈش میں اگر آپ کا ڈش آپ کی ڈش اگر کافی بڑی ہے تو آپ پورا پیکٹ آف 900 گرامز آف فرائز ڈال سکتے ہیں لیکن میری ڈش اتنی زیادہ وائیڈ نہیں تھی تو میں نے کہا تاکہ یہ ناو کے نیچے فرائز کچھ رہے تو اس لیے میں نے اس 900 کے پیکٹ میں سے تھوڑے سے چھوڑ دیئے باقی سارے میں نے ڈال دیئے اس کے اوپر اب میں گریٹڈ چیز ایون لی ایسے سپریڈ آؤٹ کر لوں گی 250 گرامز کا پیک یہ سپریڈ آؤٹ ہو گیا اب اس کے اوپر جیلیپینوز تھوڑے سے سپریڈ آؤٹ کر لیں گے ایت transmit از ای اسے سپریڈ آؤٹ کر لیں گے راہ ڈال نا چاہتی ہیں ایسے سپریڈ آؤٹ کر لیں گھر پمنہ آؤٹ کر لیں گھر آؤٹ کر لیں گھر آؤٹ کر لیں گھر ڈال نا چاہتی ہے دیکھا بہت ہی قوک ریسپی ہے کسی وقت چائے کے ساتھ یا ایسے انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا بنائے تو یہ بہت ہی قوک اور مزیدار ریسپی اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بلاک پیپر گرائنٹ کرنیں گے اور مکسٹ ہربز اور اس کو کچھ دیر جب یہ پری ہیٹ ہو جائے اس کے بعد میں پھر ونیٹی ڈگریز پہ کر کے تو اپنی جو ڈش ہے یہ میرے کلوں گی تو لیٹھ پیٹھ 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 تو انیشلی میں اس کو 15 منٹس کے لیے رکھ لیتی ہوں الام لگا لوں گی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے 15 منٹس بھی کلوں گے الا سکر ایٹھ پیٹھ پیٹھ تھا تو رہا سا ٹائم اور دے دیں گے میں نے بیچ میں دو تین دفعہ اس کو چیک کیا اگہ دیکھیں اب یہ اس کا وکو زبردست ڈزائر کلر آگے ہیں پہلے if you remember ہم نے 200 ڈگریز پہ اس کو پریٹ کیا تھا پھر 180 ڈگریز پہ for almost half an hour 30 to 35 minutes میں اس کا دیکھیں اتنا زبردست کلر آگیا اب اس کو کچپ میو کسی بھی اپنے فیوریٹ ساوس کے ساتھ یوں thank you very much for watching اور یہ اب quick recipe ضرور try کریں اور پھر ہمیں comments میں آگاہ کریں thank you اور پھر ہمیں